خبروں میں بنی رہنی کے لیے بیل آئیکون دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے نمسکار شام کے چار بچوں کے ہیں ای بی پی نیوز پر حاضروں میں رومانہ عیسار خان وقت تو سمویدھان کی شپت کا ہے لیکن آج مودی سرکار ٹو نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا ہے اور اسی پر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ خاص شو اب دیکھیں بجٹ کی سب سے بڑی بات یہ رہی کہ یہ بجٹ جو ہے اسے روبن ہوت والا بجٹ کہا جا رہا ہے کہ امیروں کی جیب سے کچھ نکال کر غریبوں کو دینے کی ایک کوشش جو اس بجٹ میں نظر آ رہی ہے بجٹ کے بعد پردھان منتری دنیندر مودی کی پرتکریہ جو سامنے آئی ان کی طرف سے کہا گیا یہ بجٹ نیو انڈیا والا ہے اور دیش کو وکاس کے راستے پر آگے بڑھائے گا یہی ہمارا آج کا مدہ اور سوال آج جو ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں جس پر وہ بڑا سیدھا ہے کہ کیا یہ بجٹ نیو انڈیا والا ہے پیش ہوا مودی سرکار 2 کا پہلا بجٹ سرکار نے دہرایا 5 ڈریلین کی ایک آنمی والا لکش ہمیروں پر بڑھا بوجھ میڈل کلاس کو تھوڑی راہت یہ دیش کو سمرد اور جن جن کو سمرد بنانے والا بجٹ ہے اس بجٹ سے گریب کو بل ملے گا یوہ کو بہتر کل ملے گا بجے پی بولی کاؤں اور گریبوں کا ہے بجٹ گرامین بھارت سے لے کر یوہ بھارت سے لے کر مہلا لیٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں بجٹ میں انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے بھن بھن پرکار کے نئے نئے سکیمز پرستود کیے بپکش کا سوال آم آدمی کے لیے کیا ہے خاص کانگریس نے پوچھا کیسے بنے گا اس بجٹ سے نیا بھارت بجٹ نیو انڈیا والا یہ بجٹ نیو انڈیا والا اسی پر چرچہ کریں گے جلدی سے آپ کا پریشے کراتی ہوں خاص مہمان آج کی اس چرچہ میں جو شرکت کر رہے ہیں بیجی پی کی طرف سے پارٹی کی پروکتہ گورف بھاتیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ پولیٹیکل آنیلیسٹ آشتوش مشرہ جی موجود ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ دو کاس پہمان موجود ہیں چارٹڈ اکاؤنٹن گوپال کےڈیا جی اور بزنس ایکسپرٹ فرانجل شرما سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود بہت بہت سباگت آپ سبھی کا شروعات گورف بھاتیا آپ کے ساتھ ہی کروں گی سر اور میں سمجھنا یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ کے ویروڈھی جو وپکشی وہ یا تو اس بجٹ کو زیرو بجٹ کہہ رہے ہیں یا پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ تو جنتہ کے ساتھ چھلابا ہو گیا ساہب یہ تو نئی بوتل میں وہی پرانی شراب ہے لیکن سرکار کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ نیو انڈیا والا اس کو آردھار دینے کے لیے اس بجٹ کے تین پرمک بندو جو آپ چرچہ میں رکھیں شروع میں اس کے بعد میں کھولتی ہوں چرچہ بلکل رومانہ جی دیکھئے جو آشا وادی ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے دیش پرگتی کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے نریندر موڈی جی کے شبدوں میں کہوں تو یہ بجٹ ہے آشا کا وشواس کا اور اکانشاؤں کا نئے بھارت کا اور جو نراشا وادی ہوتے ہیں ان کو آپ کچھ بھی دیجئے چاہے انٹرم بجٹ ہو یا پچھلے سال کا بجٹ ہو یا اس سال کا بجٹ ہو وہی رٹی رٹائی لائنیں آ کے وہ چینل پہ بولتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے ایک اچھا سوال کیا اور کچھ پہلو جو بجٹ کے ہیں میں درشکوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا دیکھئے سوچ اور دشا اس بجٹ میں کتنی مجبوطی سے رکھی گئی ہے کہ گرامیڈ علاقوں کی پہلے بات کرتے ہیں ہر بھارتیے کے پاس ایک پریوار کے پاس گھر ہو وہاں بجلی ہو وہاں پہ شوچالے ہو اور اس کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے بجٹ میں ایک فسکل ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ جو گھاٹا ہوگا بجٹ کا نیٹ نیٹ وہ جادہ نہ ہو تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے کبھی دوہزار تیرہ چودہ میں جو پانچ دشمبلر چھے پرتیشت تھا وہ آج دو دشمبلر ایک پرتیشت پہ لائے گیا ہے دوہزار اٹھارہ انیس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اسپاس ہے اور یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ ریونیو کیسے بڑھا رہے ہیں کہ عام جنتہ پہ وہ لوڈ نہ پڑے بلکہ دائرہ بڑھایا جائے جادہ لوگ ٹیکس پے کرے اور اس کے بعد کیا سوویدائے ہیں محلاؤں کا دھیان رکھا گیا جیسے نرملا سیتا رامن جی نے کہا انہوں نے کہا کہ جو سیلس ہیلپ گروپ ہیں اس میں ایک محلہ صدستے کو ایک لان کا لون دیا جائے گا اجلا یوجنا کے تحت جو ایک بہت ہی سفل یوجنا رہی ہے آٹھ کروڑ گیاس کے سلنڈر اور دیے جائیں گے گرامیڈ علاقوں پہ دو تین بندو بڑے مہتپون ہیں جو گھر ہیں ڈیڑھ کروڑ گھر بنائے جا چکے ہیں پردان منطری عواز یوجنا میں قریب دو کروڑ اور بنائے جائیں گے اس کے علاوہ میں نے سو پرتیشت گھروں میں بجلیا یہ بات کر دی مندرے گا میں گرامیڈ علاقے کے لیے خاص کر یہ مہتپون ہے ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا الوکیشن ہوا ہے نو پرتیشت زیادہ ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہماری پراتیبکتہ ڈیفینس ہوتا ہے ڈیفینس کا بجٹ بڑھایا گیا آدھونی کرنہ کرنا ون رانگ ون پینشن کا جو وعدہ ہم نبھا رہے ہیں اس کو آگے بڑھانا اور اس کے میڈل کلاس کو جو ایکزیمشن پانچ لاکھ کی لیمٹ بڑھائی گئی تھی انٹرم بجٹ میں اس سے دیکھ کے اسے بھی جوڑنا چاہیے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ڈیڈکشن ملے گا اگر آپ نے ہاؤزنگ لون لے رکھا ہے اور ہاؤز پینٹالیس لاکھ روپے تک کا ہے تو ہر کسی کے لیے چاہے محلہ ہو کسانوں کے لیے کسان سممان نے دھی کی بات جو انٹرم بجٹ میں تھی اس میں دو ایکٹر کی لیمٹ سب کا ساتھ سب کا وکاس اس بار تو سب کا وشواس بھی ہے تو آپ نے سب کے لیے یہاں پر گنا دیا کچھ نہ کچھ کس طریقے سے ہے میں آشتوش جی کرو کرتی ہوں آشتوش جی جہاں سے گورب نے اپنی بات شروع کی کم سے کم آپ تو مسکرہ رہی ہیں رومانہ جی یہ اچھا لگ رہا ہے جی جی بیپنچ تو بڑا نراش اور ہمیشہ جو ہے اپنی مسکرہات کہیں چھوڑ آتا ہے لیکن آپ مسکرہ رہی ہیں دیش مسکرہ رہا ہے یہ اچھی بات چلیے سر اب اب ذرا آشتوش جی کو دیکھتے ہیں وہ مسکرہیں گے یا نہیں آشتوش جی جہاں سے گورب نے اپنی بات شروع کی تھی کہ سوچ اور دشا اگر آپ سمجھ جائیں گے سوچ اور دشا کو تو پھر یہ بجٹ نیو انڈیا کی منزل پر پہنچا ہے دیکھا اور اس کے لئے گورب نے گنا بھی دیا کس طریقے سے گرامین بھارت یوہاں محلہ سب کا دھیان رکھتے ہوئے نئے بھارت کی عورتوں لے کر جا رہا ہے سر بجٹ پھر سوال کیوں بجٹ پر تو اس کا جو ہے جواب میرے خیال میں بھاجپا کے ارتشاستری سانسد ہیں شری سبرامنیم سوامی انہوں نے بڑی سار گربت ایک پیکھی ٹپ پڑی کری ہے جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور نہ سمجھیں وہ آناڑی ہیں یہ آپ جو نیو انڈیا کی بات کرتے ہیں ہم لوگ بار بار تو سبرامنیم سوامی کہ آپ پڑھیں گے کمنٹ تو سمجھ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کہ جہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھا دیے گئے ہوں تو وہ کیسے جو ہے عام آدمی کی مدد کرے گا میری تو سمجھ میں نہیں آتا جو یہ پانچ لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں یہ پچھلے بجٹ میں ہوا تھا اور یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اس کو کتنے کم لوگوں کو فائدہ ہوگا جہاں یہ بات کرتے ہیں فیزیکل ڈیفیسٹ کی تو پیوش گویل نے پچھلے بجٹ میں کس طرح سے سبسیڈیز کو ہائیڈ گیا تھا چھپایا تھا وہ بھی سپشٹ کر دیا گیا تھا تو یہ باتیں جو ہے سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن ایسا سچ میں کچھ ہوا نہیں ہے بات کریں ہم لوگ ہوم لونز کی تو یہاں پہ پیتالیس لاکھ روپے والے گھر جو آپ بات کر رہے ہیں تو روز اکبار میں پڑھتے ہیں کی اتنے بیلڈرز ہیں جو انہوں نے پیسہ لیا اور بھاگ گئے اور وہ بیچارے جو ہے ٹیکسپیئرز گھوم رہے ہیں جو ان کو گھر نہیں مل رہا ہے ان کے بارے میں تو ہم نے کچھ سنا نہیں یہاں پہ کی کیا ہوگا جو مدرہ لون کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ روپے کا مدرہ لون ملے گا تو ان سلف ہیلپ گروپس کو سب سے بڑا نقصان ہوا تھا نوٹ بندی سے اور اب یہ مدرہ لون جس کی یہ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں وارننگ دی گئی ہے کہ یہ جو ہے اگلا نپا کا جو ہے سب سے بڑا کارن ہوگا یہاں پہ آپ بینک میں ستر ہزار کروڑ اور کا ری کیپٹالائز کر رہے ہیں اس کو اس بینک کے لون سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے کورپرٹ سیکٹر کو ہوتا ہے آپ نے بھی ایک بات شروع میں کہی اور وہ کورپرٹ سیکٹر میں سب یہ نیرہ موڈی مہیول چوکسی اور ویجا مالیا ٹائپ کے لوگ آتے ہیں آپ نے ایک بات کہی رابنگ ہود کی یہاں پہ رابنگ تو ہو رہی ہے لیکن کورپرٹ سیکٹر میں تو وہ جو ہے 25% کی در رکھی گئی ہے اور 400 کروڑ تک کے جو ہے اس میں کمپنیوں کو لائیا گیا ہے اور جبکہ ایک آدمی مہنتکش آدمی جو کی کمار آئے چاہے وہ 5 کروڑوں 2 کروڑوں 3 کروڑوں اس کے اوپر ہو اس پہ آپ 38 سے 42% تک کی ٹیکس کی در دے رہے ہیں تو یہاں پہ میسیج کیا ہے یہاں پہ عام آدمی پہ آپ دباؤ دے رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل ایسے ٹیکس بڑھا گیا اس جس سے کھانے خادث اور ہر چیز کی دا اور یہاں پہ جو آدمی مہنت کر کے کمارا انڈیویجول اس پہ ٹیکس کا در بڑھا رہے ہیں یہ چاہے دونوں اسپیکٹرم پہ آپ دیکھیں دونوں طرف جو ہے آشتو جی دیکھیں ایک طرف یہ بجٹ جس کو لے کر گورب نے اپنی بات رکھی وہیں دوسری طرف آپ آپ نے لے کر جو سوال اٹھا ہے اور آپ کی جو سوال تھے اس میں آپ نے بہت حد تک سرکار کے آنکھڑوں کو ایک طریقے سے ہوا 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 ہی دکھانے کی کوشش کی تو صرف آج جب وطمنتری نرملا سیتر امر نے بجٹ سپیچ پڑھنی شروع کی تو وہ شیئر میں بھی ایک بار بڑھ داتی ہوں سر یقین یقین شبد کا اس میں استعمال کیا گیا تھا یقین خود رہا ہے اور یہی تو ہے نیو انڈیا جس کو سپنا ساکار کرنے کے لئے چلی موضی سرکار میرا خیال ہے موضی سرکار کا منشاہ پچھلے کچھ موضی سرکار روپے کیش بینک سے نکالتے ہیں تو آپ کو اس پر ٹیک دینا پڑے گا اب یہ بتائیے ایسا کون سا وقتی ہوگا جس کو ایک کرو روپے ایک سال میں کیش نکال پڑے مطلب ہر مہینے قریب 10 لاکھ سے اوپر آپ کو کیش نکال مالا پڑے جو بھی دس لاکھ روپے ہر مہینہ کھرچ کرنا چاہتا زائد یہ سامنے بات آ جائے گی یہ آدمی جو بھی وقتی ایسا کرتا ہے گہر کام کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو گورو نے بھی اس پر ساتھ فیکٹری لگائیے جسے ٹوماٹو کا پیسٹ بن سکے وہی دو کلو ٹوماٹر کا دام ملتا ہے آپ کو ٹوماٹو پیسٹ کا دس گناہ زیادہ ملے گا تو یہ کوائیت آسان نہیں ہمارے بڑے دیش میں لیکن جو سرکار نے کچھ نئی نیتیاں سامنے رکھی اس سے فائدہ ہوگا یہ سرکار کتنا کر پائے گی لیکن آج تو بجٹ آیا ہے اور ایسے میں بجٹ والے دن کیڈیا سامنے کم سے کم نیتی اور نیت اس میں پاردرشتہ تو دکھ رہے گیا نا سر اسی وجہ سے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ نیو انڈیا والا دیکھیں یہ بجٹ جو ہے پاردرشتہ تو پرل روپ سے ہے سامنے کے ساتھ پریورتن ہونا چاہیے اور پریورتن کے ساتھ جو بجٹ آنا چاہیے اس تریقے کا بجٹ ہے دیکھیں رومانا جی اس بجٹ کے بارے میں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو بجٹ سپیچ میں جو کہا وہ سب کو پتا ہے کہ کوئی چینج نہیں ہوا کورپیٹ ٹیک سپیچ پرسن کے لیے جو برہ دی گئی لیکن میں کچھ چیز آپ بتانا چاہوں گا جو کی فائن پرنگ میں تو ہے جو انہوں نے بولا نہیں وہ چیز ہوتی ہیں جو چوبتی ہیں جیسے بجٹ سپیچ میں فائننس مینسٹر نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ادھار کارڈ کا نمبر ہے اور آپ ریٹن فائل کر سکتے ہو بہت اچھی چیز لگی سننے میں اور لگا کہ بہت easy ہو جائے گی لائف واسطورتہ میں یسا نہیں ہے جو کانون یہ بنایا ہے کہ ہر ایک بیقتی کو اپنا پین کارڈ آدھار کے ساتھ لنک کرنا کمپل سری ہے اور لنک کرنے کے باد ہی وہ آدھار نمبر مینسن کر کے اپنی ریٹن فائل کر سکتا ہے meaning there by when you are using your آدھار کارڈ number so the existence of pen number is compulsory تو انہوں نے وہ چیز نہیں کہا برا کیا ہے مجھے اس پہ برا نہیں لگ رہا اگر آپ دیکھیں 130 کروڑ کے آبادی میں اگر 5 کروڑ سے کم لوگ انکم ٹائکس دیتے ہیں تو ان 5 کروڑ پر پورے دیش آمدنی کا ایک بھار ہے سرکار کی اور اسی سرکار کے نہیں اس سے پہلے UPA سرکار کی بھی کوائد رہی ہے کہ ٹیکس کی بیس کو بڑھا جائے کم سے کم 10 فیصدی کسی بھی دیش کے عبادی کو ٹیکس کے نیٹ میں جال میں ہو سبسیڈی جو لوگ لیتے تھے انہوں نے بھی چھوڑا وہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ہم یہ ایک اور بھار مول کیوں لیں لیکن انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری چاہوں گا جو پرتکش کر بھی ہے اس میں 2013 2014 میں جو کلیکشن ہوتا تھا 68 پرتیشت بڑھا آئیے اور اب جا کے 2018 19 میں 11 37 000 کرو روپے یہ ہو گیا اسی طرح سے پرتکش کر میں بھی بڑھو اتری آئی ہے اور میں سن رہا تھا ایک یہ غلط تتھے ہے اور میں بڑا سممان پوروک کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے کہا فانانس منسٹر نرملا سیتر رمن جی کہہ رہی تھی کہ آپ جو آدھار کارڈ سے income tax return دے دیں گے اور اس میں fine print کی بات ہوئی تو ایسا ہے نہیں ہم لوگ اس بات کو سمجھ کے آئے ہیں اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اور پین کارڈ رکھتے ہیں میں پیشے سے وکیل بھی ہوں لیکن جو جانکاری ہمیں دی گئی ہے اس میں وہ یہی بات ہے جو میں پوری ذمہ داری سے رکھ دی دوسری بات دو اور بڑے بندو میں اٹھا دوں اس کے بعد آپ دیکھئے ہماری economy 5 trillion US ڈالر کی economy بنے اس کے لیے ضروری ہے روزگار کے افسر پیدا ہوں infrastructure اور construction پہ ہم لوگ خاص مہت دے اور اس کے ساتھ جو جیسے shop keepers ہیں جو small retailers ہیں ان کو social security دے ان کو inclusive growth ملے تو 3 کروڑ جو ہمارے دکاندار ہیں ان کو pension یوجنا کا لاب ملے ایک کروڑ تک لون دیا جائے گا 59 minutes میں کہا گیا ہے approved یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ سرکار میں ایک اچھا شکتی ہے جو بڑھاوہ دے گا کہ اگر آپ میں entrepreneur skills ہیں تو یہ سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اگر آپ گھوٹالا کریں گے بھرشتہ چار کریں گے تو کڑی کار بھ ہوگی یہ بھی سندیش آج بلکل پرش رہی بجی ٹھیک آئے گا لیکن معاملہ یہاں تو الٹا پڑ گیا سینطے اور بڑھ گئی رومانہ جی میں پھر ایک بات کہوں گا دیکھئے میڈل کلاس کے لیے جو گرامیڈ علاقے کے لوگ ہیں یا ہر ناغرک کے لیے یہ بڑی سمویدن شیل سرکار رہی ہے اور جو مارکٹ فورسز ڈرائیو کرتی ہیں پیٹرل ڈیزل کو تو آپ نے دیکھا کہ جب ریٹ گرے تو اس سرکار نے دیکھا اور جو کمپنیز تھی انہوں نے ریٹ گرائیا بھی جو بڑا مول پرشت ہے کہ اگر کوئی سیس کلیکشن سے روپیہ آتا ہے تو کبھی ایک جنتہ کے لئے کہیں نہ کہیں ان کو مجبوط کرنے کے لئے جاتا ہے اور میں بڑے گھر سے کہہ سکتا ہوں ڈائریک بینفیٹ ٹرانسفر سے ہی کیول ایک لاکھ دس ہزار کروڑ کے آس پاس یہ سرکار پچھلی سرکار بچا چکی ہے یہ کیا درش آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر سیس کلیکشن ہوگا تو اس کا صد اپیوگ ہوگا عام آدمی کو سواست بیمہ یوجنہ ملے گی کسانوں کو کسان سممان ندھی ملے گی اس سے یونیورسٹیز آئیں گی انفرسٹرکچر بنے گا روڈز آئیں گی اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھارتی ہے کوئی بھارتی ایسا نہیں جیسے میں نے آپ کو میڈل کلاس کا ادھار دیا آپ کا جواب سن کر آشتوش جی بھی مسکر آرہے ہیں ان کے چہرے پر بھی مسکر آگئی میں یہ چرچہ آگے بڑھاؤں گی آجتو سمجھ بھی بھانا جو اس بجٹ میں بنا گیا ہے وہ بھی ویتی انوش شاہ سن کا پورا پورا خیال رکھتے ہوئے فسکل دیفیسٹ کیا اکڑے دکھا رہے ہیں ہم چھوٹے سا بریک کے لئے ہاں پر چرچہ آگے بڑھائیں گے آپ رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ سپنا پانچ ٹرلین ڈالر کی اکانومی بننے کا ہے سپنا نیو انڈیا بنانے کا ہے آشتوش جی گورف بھاتیا کو آپ نے سنا سر وستار سے تو ایسے میں تو پھر یہی سوال پوچھا جائے گا کہ جو سنکٹ تھے ارثوے وستہ کے سامنے جو چنوٹیا تھی اس بجٹ سے پہلے مکھے طور پر جو وپکش کی طرف سے بھی مدہ بنا کر اٹھائے جا رہا گئی مجھے تو ایک بھی سکیم نظر نہیں آئی آپ بات کرتے ہیں investment کی سرکار میں آپ بتا دیتی سرکار پہلے میں آپ بتا دیتی ہوں آپ نظر نہیں لیجے فرانجل آئیے بتائیے کس طریقے سے جو بیروزگاری کی سمسیہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش نظر آرہی اس میں نوکیہ نہیں بڑھیں گی لیکن اگر آپ ادیو کو اور بڑھائیں اور نئے کاروباریوں کو بڑھائیں آپ امیز کے لیے سہولیت کر رہے ہیں آپ سٹارٹ اپ کو ایک پوش دے رہے ہیں اس سے کل ملا روزگار کو بڑھے گا اگری بزنس میں سوشل دیولپمنٹ میں سوشل انتوپرنیرشپ کے لیے جو سوشل سٹاک ایکسچینج کی بات کی گئی ہے کہ آپ کوئی بھی سماجی کام کریں اس کے لیے پیسہ چاہیے وہاں سے اٹھا سکتے ہیں جب آپ کوئی شروعات کریں گے تو آپ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں گے تو میرے خیال ہے یہ بڑھیا قدم ہے آئیے آشتوش جی آپ سمجھ گئے آپ کہاں پر ہے روزگار اس بجٹ کے اندر کیونکہ آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے اس وجہ پرانجل کو پانچ ٹریلین ڈالر اکانومی کی جو ہے باد کل جب اکنومک سروے میں ہوئی تھی تو جو چیف اکنومک اڈوائزر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس میں پرائیویٹ انیویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور جو بھی ارثشاستری ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جب ارثویستہ کی جو بدحالی اس وقت ہے اس کو ایک بیگ بینک جو چاہیے ہوتا اس میں سرکار کی جو ہے ایک یوگدان ہونا چاہیے وہ اس میں نہیں دکھتا کی 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 ہے infrastructure میں آپ کریں گے آپ ہوپ کر رہے ہیں آپ کو یہ آشا ہے کہ ہوگا لیکن آپ جب ڈیمانڈ نہیں جنریٹ کر رہے ہیں کنزمشن کو پھر سے ریوائیو نہیں کر رہے ہیں تو ارثوی بیوستہ جس طرح سے اُبھرنی چاہیے نہیں اُبھرتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سیوی اگر کم ہے اسی لیے آج ہماری ویت منتری یہ مان رہی ہے کہ ہمیں پیسہ اٹھانے کے لئے جانا پڑے گا آشتو جی آشتو جی یہ پیسہ لینے کیونکہ سیوی 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 بیجیٹ پر بیجیٹ کر رہے ہیں ہم جو آم دنوں میں بہث کرتے ایک پیس بیجیٹ بیجیٹ اگر آپ کے حساب سے اگر میں وہاں نہ کروں یہ تو سبرمنیم سوامی نے کہہ دیا سبرمنیم سوامی کی بات آپ نے پتھر کی لکی ہو گئی ہے اگر چھوٹے کاروباریوں کو دیں مدرا لون دے تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ پرک نہیں پڑھا تو پھر فائدہ کہاں ہے تو آپ کچھ آپ سجھاؤ دیجئے مدرا لون کے بارے میں جو یہ کانٹروورسی ہے نئی تو نہیں ہے نا کہ پیتالیس ہزار روپائے میں پانچ نوکرییاں کریٹ ہو جاتی ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اگر ارتشاست کو فالو کرتے ہیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا اور جو ہے اٹھایا گئے ہیں کہ یہ اگلا نپا کا سب سے بڑا کارن ہوگا یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا اس لئے یہاں پہ کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ اسی پرانی بات نہیں جائے کیونکہ نپا کے دیو جڑے ہیں وہ کو یو پی میں ہیں بینکر کے بات کو آپ مانتے ہیں نا کہڑیا صاحب آپ ہی پر جس طریقے کیا انالیسس یہاں پر آشتوز جی کرنا ہے آپ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے جو یہ بجٹ پہ انہیں نزل نہیں ہے آپ نے وہ بات بھی نہیں گونی کرنے کہ آپ کی بھی مند میں ایسی کوئی بات جو آپ کو لگتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا صاحب نہیں نہیں یہ بجٹ صحیح نہیں ہے یہ اس سے نیو انڈیا نہیں بنے گا آپ کو بھی ایسا کچھ لگ رہے کیا کیونکہ آشتوز جی ناکار تو رہے ہیں لیکن ہونا کیا چاہیے تھا یہ آشتوز جی نہیں بتا پا رہے ہیں آئیے کے ڈیا صاحب نہیں دیکھیں بجٹ میں جو ریونیو جنریشن کا جو اس کوپ ہوتا ہے وہ دو جگہ سے ہوتا ہے ایک دیریکٹ ایکسیسن ہوتا ہے انڈیریکٹ ایکسیسن ہوتا ہے موٹے روپ سے انڈیریکٹ ایکسیسن کا جیسٹی کاؤنسل کو پورا پورا پربار دے دیا گیا کہ وہ اپنا اس کو صحیح طریقے سے چلائے اور جہاں تک دیریکٹ ایکسیسن کی بات ہے دیکھیں ہمارے پاس 12 لاکھ کروڑ کلیکشن ہمارے پاس ہو رہا ہے تو ایکونومی ہماری بہت صحیح راستے پر جا رہی ہے دیریکٹ ایکس میں اب دیکھیں ہر ایک سال جب بجٹ آتا ہے تو کچھ تو اس میں پلٹ پھر کرنا ہوتا ہے اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے نہیں کیا کرتے ہیں تو کہا جاتا کیا گیا میں ٹیکنیکل ہی آپ کو بتاؤں اس بجٹ میں انڈیوزول ٹیکسیسن میں ہمیں کسی کو امید نہیں تھی کہ کوئی چھرچھار ہوئے گا اور انفیٹ کوئی چھرچھار اس میں نہیں ہوا چونکہ انکیم بجٹ میں جو چیزیں ہونی تھی وہ ہو چکی جو چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں پچیس پرسنگ جو ٹیکس ریٹ ہے جو کورپیٹ میں ہے انڈیوزول میں بھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پچیس پرسنگ میکسیمم مارجینل ریٹ ہماری آ جاوے اب کورپیٹ میں بھی ابھی چار ہزار کروڑ جو چار سو کروڑ جو کر دیا گیا ٹرنوبر کا بیسیس کر دیا گیا وہ دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے ایک لیبل آ جائے گا کہ پچیس پرسنگ ساری کمپنیوں کے لیے ہو جائے گا وہ تو چیزیں اچھائی کے طرف جا رہی ہیں چونکہ کلیکشنز ہمارا بہت اچھا ہے اور بجٹ میں جہاں تک کھامیاں ہیں دیکھیں اس بجٹ میں بہت اچھی چیز یہ کی گئی ہے جو ٹیکس ایسیسمنٹ میں پرولم ہوتی تھی جب فیسلس ایسیسمنٹ کی بات کی گئی ہے صدہار کی بات کی گئی ہے آفیسر کے پاس جاتے تھے اسکوٹنی میں کیس ہوتا تھا کرپسن وہاں پر انبولب ہو جاتا تھا اب ایک سینٹر بنا دیا گیا اس ایسی وہاں پر اپنی ساری چیزیں فائل کرے گا اور آفیسر بھی وہیں ساری چیزیں پک اپ کرے گا تو ساری چیز صدہار کے طرف جا رہی ہے میں کہتا ہوں جب نیت اچھی ہو تو ساری چیزیں اپنے آپ اچھی ہو جاتی ہے اس بجٹ میں رومانہ جی نیت بہت اچھی لگ رہی ہے میں نے یہی کہا تھا کہ نیتی اور نیت دونوں کم سے کم صحیح دشا میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہر میں یہ بات کہہ جو کی یہ کمپنیاں بہی ہیں جو ایکٹرال بانڈز بے نام ایکٹرال بانڈز خریف کی ہے اس لئے ان کے ساتھ آپ بڑے اچھا پرے پیش آ رہے ہیں اور آم آدمی سے کچھ آپ کو ملنا نہیں اس لئے آپ اس پر بوجھ بڑھا رہے ہیں نہیں نہیں سر آم آدمی کون جس پر بوجھ بڑھا رہا ہوں اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو میں آپ کو پسند نہیں آرہا ہے آم آدمی پر آپ نے بوجھ بڑھا دیا اس کا کھانا مہنگا ہوگا اس کا گھومنا مہنگا ہوگا اس کا پہننا مہنگا ہوگا اور کمپنی جس سے کی ایکٹرال بانڈز خریدتی ہے اس پر ٹیکس کا بوجھ آپ نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وہ بینامی پیسہ کمپنی جو ہے آپ کا ایکٹرال بانڈز خریفت جب آپ لے گے بڑی کمپنی اوپر بڑی کمپنی اوپر تو ٹیکس کم نہیں کیا گیا آپ نے لکے ہاتھی آپ نے ہاتھی آکے آپ نے ہاتھی آکے آم آدمی موٹا یہی سوال بچائے موٹا یہی ویروت کر رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو لے کر ایک بڑا آپ کا ویروت ہے میں جواب لے لتی ہوں گورو بھاتیا آئیے اس کے رہے ہیں کہ کل ملا کر یہاں پر بھار بڑے گا آم آدمی پر مہنگا ہی بڑے گی گورو بھاتیا بلکل دیکھئے چرچہ کی شروعات میں آشتوش جی نے ہی کہا تھا سمجھنے والے سمجھ گئے اس کو تھوڑا سا سنشودت کروں گا سمجھنے والے سمجھ گئے جو نہیں سمجھے وہ پارلیمنٹ میں موبائل پہ آج بھی کھیل رہے تھے رومانہ جی اور سبرا منیم سوامی جی کو بار بار کوٹ کیا جا رہا ہے اور آپ نے سہی کا سیلیکٹیو لی سبرا منیم سوامی جی تو یہ بھی کہتے ہی کہ گاندی پریوار پوری طرح سے بھرشت ہے دیش کو لوٹا ہے کیا وہ مال نہیں چرچہ پہ رہتے ہیں چرچہ میں جو بڑے بندو ہیں میں بتاؤں ابھی NPS کی بات آئی رومانہ جی NPS میں میں بڑے گھر سے کہتا ہوں کہ چار سال میں چار لاکھ کروڑ روپے کی ریکاوری کری ہے ہماری جو سرکار ہے اس نے اور پچھلے ایک سال میں ایک لاکھ کروڑ جو بڑی بات ہے کہ سوشل ویل فیر سکیم سی ایس ٹی ویمن ایمپاورمنٹ اور بچوں کے لیے کیا ہے اس بجٹ میں تو موٹی طور پہ میں بتا دوں تیس پرتیشت بجٹری آلوکیشن زیادہ ہے فور انسوچت جاتی کے لوگوں کے لیے پچھل پرتیشت ایسٹی کے لیے جو محلاؤں کے لیے دس پرتیشت بڑھا دیا گیا ہے اور بچوں کے ویل فیر کے لیے سولہ پرتیشت بڑھ گیا ہے ڈیفینس میں جیسا نرملا سیتر امن جی نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا کی سارے وعدے پورے کرتے ہوئے ون رانگ ون پینشن موڈنائزیشن ویپنری کا جو باقی خرچے ہیں اس میں بھی بھاری بڑوتری کی گئی ہے اور اسی لیے میں نے کہا راشتر سرکشہ سے لے کے عام آدمی کو مجبوط کرنا یہ بجٹ جو ہے سر سمعویشی ہے اور دور درشتہ اس میں دکھائی دیتی ہے اور اسی لیے کہیں نہ کہیں ویپکش آج اکھڑا ہوا کھڑا ہوا چھیک ہے سر سمعی میرے پاس اتنا ہی ہے بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا آج کی اس چرچہ میں شرکت کرنے کے لیے اور میں یہ ضرور جوڑنا چاہتی ہوں آج کی اس چرچہ کے بات کہ یہ بجٹ جب آپ دیکھیں نا تو دو شبدوں پر ضرور دھیان دیجئے گا ایک ہے ضرورت اور دوسرا ہے آپ کی شوق ہمیں بات کرنی ہے نئے بھارت کی نیو انڈیا جو ہمیں مل کر بنانا ہے اور اس نیو انڈیا کو بنانے کے لیے اگر شوق کو آپ کو تھوڑی سی کم ترجی دے کر ضرورت جو ساتھی دیشباسی ہیں ان کی کیا ہے اسے اگر آپ ترجی دیں گے اگر آپ ضرورت اور شوق کی سمجھ بنا کر اس بجٹ کو دیکھیں گے تو یقیناً یہ بجٹ آپ کو نیو انڈیا بنانے کا سپنا ساکار کرنے کی دشا میں بڑھتا ہوا بجٹ ہی نظر آئے گا بہت بہت شکریہ آپ سبی کا آج کی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے کے لیے چھوڑا سو بریک کے لیے ہمیں یہاں پر روک رہے ہیں فوراڑ لوٹ رہا ہے ای بی پی نیوز پر موڈی سرکار ٹو بجٹ آ گیا ہے بڑی کافریج لگاتار جاری رہیے ہمارے ساتھ